ہائی لو فرینز میرانہ نے پوچھو اور آپ سمیر کے میری اٹھے چلنگ میں دل سے سواگت ہے تو دوستو میں آپ لوگوں کو کس طریقے سے بتاؤں مجھے تو بہت زیادہ برا لگ رہا تو دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کیوں ایسا ہوا ہے کیوں ایسا ہوا ہے مجھے تو بس یہی سوچ کے وہ لگ رہا ہے کہ بھگوانہ آپ نے ایسا کیوں کیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نا کی مطلب آپ لوگ اس ویڈیو کے اندر تک بنی رہے نا کس طریقے سے جو کی یہ حاملہ ہوا ہے تو دوستو بہت ہی جیدہ دکھت گھٹنا ہے اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤ دو یہ دیکھیں تین ٹرینوں کا ایک ساتھ مطلب ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو دیکھ سکتے ہیں اس میں بہت زیادہ سے بہت سارے لوگ تھے اور جو کہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ تین سو سے زیادہ لوگ جو کی مر چکے ہیں اور اور جو کی بہت زیادہ گھائل ہیں اور تین سو لوگ تک کی موت ہو چکی ہے تو دوستو آپ لوگ اس ویڈیو کے اندر تک دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہ دیکھ سکتے ہیں جو کی ٹرین کا جو انجنے وہ سیدھا ڈیبھے کے اوپر جا کے چڑے چکا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو اس کے اندر ہوگا جو بیکتی ہے اس کے اندر ان کی کیا دور دسہ ہوئی ہوگی وہ کس طریقے سے اپنی چگھار چگھار کی چلا چلا کے ان کی موت جو کی ہی نکلی ہوگی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں انجادہ اس سے دیکھ کر ہی آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنا بڑا جو کی بہت ہی بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے دوستو یہ اتحاس کا تیسرا ایسا ریلوے ہاستہ ہے جو کی ہوا ہے اور سب سے بڑا ہاستہ ہے جو کی اڑیسہ میں ہوا ہے اور جو کی کورم اسپریس جو کی چننہ ہی جا رہی تھی تو دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں کتی زیادہ بھیڑے کھٹا ہوئی ہے اور آپ لوگوں کو میں اور دکھا دو اس طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہیں اور جو کی لوگوں کا سمان ایسے ہی بکھرا پڑا ہوا ہے اور جو کی ڈبیں ہیں جو وہ الگ الگ پورے طریقے سے ہو چکے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنا بڑا حملہ ہوا ہوگا دوستو جو اس کو دیکھ رہا اس ویڈیو کو اس کی روح میری تو روح کھڑی ہو گئی تھی جب میں نے اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھا تھا تو مجھے بہت ہی زیادہ مطلب میرے آنسو آگئے تھے دیکھ کر کے کہ اگر اپنے کو رکھے دیکھو اگر ہم اس جگہ ہوتے تو کیا فیل ہوتا دوستو ایسے ہر انسان ہے ہر انسان کی ایک ہی آتما ہے کوئی الگ الگ نہیں ہے تو دوستو کیا ان کے کتنی بڑی دکت کتنا بڑا حملہ کتنی بڑی مصیبت ان کے سامنے آئی ہے دوستو ہمیں دو منٹ تک دھیان کرنا چاہیے ان کی آتما کو سانتی ملے اور بھگوان سے ہمیں پراتھنا کرنی چاہیے کہ بھگوان جو ان کی آتما کو سانتی دے تو دوستو آپ لوگ بھی جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے جو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کرنا تاکہ ہر انسان دو منٹ ان ویکتیوں کے لئے جو کی اس میں حاصل کے موت کے سکار ہو چکے ہیں تو دوستو آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کیجئے اور یہ ریل حاصل ایسا کبھی میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا یہ جو کی ہے ابھی میں ایسا حاصل دیکھ رہی ہوں تو دوستو مجھے بہت ہی زیادہ رونا سا آ رہا ہے میں آپ لوگوں کو اب کیسے بتاؤں اب دوستو اب جو ہو چکا ہے تو ہو چکا ہے اب جو ہماری پی ایم موتی ہیں وہ فیصلہ کریں گے اور ان کی مدد کے لئے بھی گئے تھے پی ایم جی اور آپ لوگ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر ویڈیو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ سیئر کیجئے اور جو لوگ اس میں موت کے سکار ہوئے ہیں بھگوان ان کی آتما کو سانت دے تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی پھر کل ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تو میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں تو نہیں بتا رہے کہ کس طریقے سے ایکٹی جنڈ ہوگا ہے اور میں آپ لوگوں کو اگلی ویڈیو جو ہوگا وہ اس میں لے کر کہا ہوں گی کہ تین ٹرینوں کا ایک ساتھ حملہ کیسے ہوگا ہے تو دوستو میں اس اگلی ویڈیو میں لے کر کہا ہوں گی تو ابھی کے لیے رکھتی ہوں اور اتنے ہی ویڈیو بتاتی ہوں موسیقی